حامدوں و مشلیاں اما بعد میرے پیارے بھائیوں اور پیارے ماہوں اور بہنوں اس بارے میں دو حشے ہیں نمبر ایک سورہ بنی اسرائیل مکمل نمبر دو سورہ کحف کا زیادہ تر حشہ نمبر ایک سورہ بنی اسرائیل میں چار باتیں یہ ہیں نمبر ایک واقعہ معراج نمبر دو بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد نمبر تین اسلامی آداب و اخلاق نمبر چار دیگر مضامین نمبر ایک واقعہ معراج معراج جسمانی ہوئی اور جاگنے کی حالت میں ہمارے پیارے محبوب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقشا اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا تھا نمبر تین بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ دو مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے چنانچہ ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو عیدہ پہنچائیں تو بخت نشر کو ان پر مسلط کر دیا گیا دوسری بار حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تو بابل کا بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا نمبر تین اسلامی آداب و اخلاق اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو والدین کے ساتھ بھلائی کرو اشتداروں مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤو نہ بخل کرو نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پشتانہ پڑے اپنی اولاد کو مفلسی کے در سے قتل نہ کرو کسی جاندار کو نہ حق قتل نہ کرو یتیم کے مال میں ناجائز تشرف نہ کرو وعدہ کرو تو اسے پورا کرو نابتول پورا کیا کرو جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو زمین پر اکڑ کر نہ چلو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نمبر چار دیگر مضامین قرآن کریم کی عظمت اس کے نزول کے مقاصر اس کا معجزہ ہونا اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیا جانا اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کا عطا ہونا نبی علیہ السلام کو نماز تحجد کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت اللہ تعالیٰ کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا اور اسمائی حسنہ کے ساتھ متصف ہونا نمبر دو سورہ کحف کی ابتدائی حصے میں دو باتیں یہ ہیں نمبر ایک دو قصے نمبر دو دو مثالیں نمبر ایک دو قصے پہلا قصہ اصحاب کحف کا یہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بدپرستی پر مجبور کرتا تھا وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کی شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے امباد اونچے اونچے اہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئیں اور دوسری طرف درائیہ دھمکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئیں ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کے غار تک پہنچ گئے راستے میں ایک کتہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا وہ جب غار میں داخل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں گہری نیند سلا دیا یہاں وہ تین سو نو سال تک سوتے رہے جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئے ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لئے شہر آیا وہاں اسے پہچان لیا گیا تین صدیوں میں حالات بدل چکے تھے اہل شرکی کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی اور اب موحد برسر اقتدار تھے ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر گئے دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا اس کا ذکر اگلے پارے کی شروع میں ہوگا نمبر دو دو مثالیں پہلی مثال دو شخص تھے ایک کے باغات تھے اور دوسرا غریب تھا باغات والا اکڑتا تھا غریب نے کہا اکڑو نہیں بلکہ ما شاء اللہ کہا کرو وہ نہ مانا اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل گئے وہ شرمندہ ہو گیا دوسری مثال دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا زمین سرسبز ہو گئی کچھ عرش بعد سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پدروہ پارا کا خلاشہ قرآن کو خبول فرمائے